اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ لَذِيم خواتین و حضرات کل ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے تھے گفتگوں کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے سوالات کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے اس لئے کہ ان موضوعات پر اتنے خرافات ہمارے درمیان عام ہیں کہ ان خرافات کے دھیر میں قرآن جو حقیقت بیان کرتا ہے اس کی بھی ماننے کے لئے بعض لوگ تیار نہیں ہوتے میں نے کل بتایا تھا کہ سسٹم اپ ایڈیوکیشن سے ہم نکلے ہیں جس نظام تعلیم سے ہم پڑھ کر نکلے ہیں اس میں ہم ہر چیز کے لئے دلیل طلب کرتے ہیں اور وہ دلیل ہمارے لئے ایسی ہو جو ہم ان پانچ سنسس سے دیکھ سکیں چھو سکیں چک سکیں وغیرہ یہ ہمارا ایشو ہے میں نے بتایا تھا کہ ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے جنات ہیں قرآن نے اس کا صاف ذکر کیا ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے اب اگر ہماری سمجھ کی رسائی وہاں تک نہ ہو اس سے کہ کائنات بہت عظیم ہے علم ایک بہت بڑا سمندر ہے اس میں ہمارے پاس جتنا علم ہے وہ ایک قطرے کے برابر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قضر جب جا رہے تھے کشتی میں تو یہ بات بتاتے ہیں کہ قضر نے ایک سوئی کو دوبویا سمندر میں اور نکال کر بتایا موسیٰ نے پجھا کیا ہے کہا کہ سوئی کے میں پانی کا جو قطرہ آیا ہے وہ تمہارا اور میرا اور ساری دنیا کی جتنا لوگ علم رکھتے ہیں وہ اتنا ہے اور خدا کا علم اس سمندر کے برابر ہے پروپورشن بتایا تو جنات کا وجود جنات کی کارستانیا شیعاتین جس طرح سے لوگوں پر خیالات القا کرتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ سب وہ باتیں ہی جسے قرآن نے کہا ہے اس لئے اس کا تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے how اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا why اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے کہا ہے کہ علم کی دنیا بہت پسی ہے جتنا آپ پرواز کریں گے ہتنا آپ پائیں گے لیکن آج اگر کسی چیز کا how کا اور why کا علم نہیں ہو تو what کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے multiply zero نہیں کر سکتے جو جنات کا وجود ہیں جادو کا وجود ہیں سہر کا وجود ہیں تعویز اور پلیتے کا وجود ہیں دعاوں کی تاثیر ہیں فرشتوں کا نزول ہیں یہ وہ سب چیزیں ہیں جسے قرآن نے مسلم حقیقتوں کی طور پر بیان کیا ہے ہمارا علم جتنا آگے بڑھے گا اتنی ہم چیزیں دیافت کریں گے کل جہاں بات کو میں نے روکا تھا وہاں سے پھر بات کو شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جو کام کرتے تھے ان کے ساتھ انسان بھی کام کرتے تھے ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی جو شریر شیعتین یا جنات تھے اور جو شریر انسان تھے ان دونوں میں گھٹ جوڑ ہو گیا اور وہ بہت سی چیزیں پڑھاتے تھے سکھاتے تھے جسے جادو کا علم کہا جاتا ہے اور شریعت میں جادو کا سیکھنا جادو کا کرنا جادو کا کرانا جادو کا پڑھنا یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا جادو انہوں نے نہ کیا نہ سیکھا نہ دوسروں پر کرایا یہ سب کفر ہے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا یعلمون الناس السحر یا شیعتین تھے جنہوں نے جادو سکھایا جادو پر جو باتیں ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جنات اس کے کیریئر ہوتے ہیں جو کمیونکیشن ہوتا ہے میں نے امام غزالی کے حوالے سے بتایا کہ اچھی چیزوں کے لئے فرشتے ہوتے ہیں کمیونکیٹر اور بڑی چیزوں کے لئے شیعتین ہوتے ہیں کل یہ سوال آیا کہ کیا وہ ہمارے تھوڈ پروسس پر اثر کر سکتے ہیں شیعتین بھی القا کرتے ہیں تھانٹ جو ہے ذہنوں میں ڈالتے ہیں قرآن میں ایک نہیں دسیوں جگہ آیا ہے وَمَا يُلْقِشْ شَيْطَان جب بھی کسی نبی نے کوئی اچھا کام کرنا شروع کیا لوگوں کے ذہنوں میں شیعتان نے القا کیا سورہ شورہ میں اللہ تعالی نے فرمایا فُلْحَلْ اُنَبِّعُكُمْ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعتین کس پر اترتے ہیں تَتَنَزَلَ عَلَىٰ كُلِّ اَفَّاقِ نَسِيمُ ہر جھوٹے اور گنہگار پر اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں وہ خیالات کا القا کرتے ہیں یہ تو قرآن میں بتایا گیا اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ تَتَنَزَّلُ شَيَاطِين تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بالکل سیغہ بھی وہی ہے شیعاتین کا نزول فرشتوں کا نزول پیرلل ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا فرشتے کہتے ہیں ڈرنی کی بات نہیں خوف کرنی کی بات نہیں پران کہتا ہے شیعاتین یہ کہ وہ ڈراتے ہیں فرشتے کہتے ہیں ڈرو نہیں شیعاتین ڈراتے ہیں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں ثابت قدم رکھتے ہیں جنگوں میں مسلمانوں کو اور شیعاتین آتے ہیں پیر اکھان دیتے ہیں ڈرہ دیتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے سورہ جنگِ بدر کے دوران شیطان آیا اور ان لوگوں کو کہا کہ جاؤ آج مدھےڑ ہو جائے ٹکر لے لو جب ٹکر ہو گئی تو ڈر کر بھاگ گیا شیطان اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کا بھی وعدہ تھا مدد کروں گا لیکن آخر موقع پہ کہا انہی آخا فاللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھاگ گیا ہو تو شیعاتین اور ملائکہ کو اگر آپ کمپیر کریں گے کیونکہ اسی زمرے میں تھا وہ جب اسے حکم دیا گیا فرشتوں کو حکم دیا گیا تو شیطانی اسی زمرے میں تھا تو دونوں کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور لیمٹس ہیں کہیں کہیں آپ کو لے گئے ایک ایک سیمیلیاریٹی ہے فرشتوں کا کلیمٹ بہت اونچی ہے لیکن یہ کہ بہت سے صفات قرآن میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نازل ہوتے ہیں وہ بھی نازل ہوتے ہیں یہ بھی امید دلاتے ہیں وہ بھی امید دلاتے ہیں یہ جو ہے خوف دلاتے ہیں یہ خوف سے باہر نکالتے ہیں یہ بھی مدد کی بات کرتے ہیں وہ بھی مدد کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو کامل ملے گی انسان پر جادو کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ شیعاتین کے ذریعے سے کرتے ہیں اور میں نے بتایا کہ شیعاتین کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے قرآن میں سورہ جن میں کہا گیا وَأَنَّهُ كَانَا رِجَالٍ مِّنَ الْإِنس رِجَالٌ مِّنَ الْإِنس يَعُدُنَا بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِن وَزَادَتْهُمْ رَحَقَ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو شیطانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں اپنے پناہ میں لے لو ہمیں تمہارا سہارہ چاہیے ہمیں تمہاری مدد چاہیے ہم کو جو ہے تمہارے بغیر کام نہیں ہو سکتا کہتے ہیں يَعُدُنَا بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِن جنات سے کہتے ہیں یہ انسان کہ ہم کو تم پناہ میں لے لو ہمیں تم مدد کرو ہیلپ کرو فَزَادَتْهُمْ رَحَقَ قرآن کہتا ہے ان کے تکبر میں اور اضافہ ہو گیا شیعاتین اور جنات کے تکبر میں اضافہ اس لے ہو گیا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ انسان ہم سے چھوٹا ہے آج ہم سے مدد کے لئے آیا ہوا ہے تو جنات کی مدد سے شیعاتین کی مدد سے جادو اغرق کیا جاتا ہے کیسے اثر ہوتا ہے رسول اللہ پر بھی اس کا اثر ہوا اس کی تفصیل آگئی کل جادو کے اثرات مختلف قسم کے ہوتی ہیں کبھی آدمی بھول جاتا ہے کبھی اسے چکر آنے لگتی ہے کبھی اسے پیٹ میں مطلی ہونے لگتی ہے کبھی اسے لگتا ہے کہ کیڑے کاٹ رہیں غور سے دیکھیں تو کیڑے نظر نہیں آتے ایسا ہونے لگتا ہے قرآن اگر پڑھیں گے تو پیٹائی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لئے جائیں گے تو پیر رک جاتے ہیں نماز پڑھ نہیں سکتے قرآن کی دو آیتیں دلاوت کریں گے تو لگے گا کہ مار پڑھ رہی ہے یہ سب ہوتے ہیں شیعاتین ستاتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو اب اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو کبھی جنات ستاتے ہیں کبھی جادو کے ذریعے سے ستایا جاتا ہے جنات کیوں ستاتے ہیں حدیث میں بعض چیزوں سے منع کیا گیا ہڈی ہے اس سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں اس لئے کہ ہڈی جنات کی خوراک ہے جب ہڈی سے کوئی آدمی استنجا کرتا ہے تو ان کی خوراک میں پیشاب لگاتا ہے اس لئے وہ ناراض ہوتے ہیں سراخ میں پیشاب کرنے سے رسول اللہ نے منع کیا وہاں بھی جنات ہوتے ہیں درخت کے سائے تلے پیشاب کرنے سے منع کیا اس لئے کہ وہاں بھی جنات بسرا کرتے ہیں کوئی گھر جو بہت زمانے سے ویران ہے رسول اللہ نے کہا ہے کہ جب اُتھ گھر میں جا کر آباد ہو تو کم از کم چالیس دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے یہ سب حدیث سے ثابت ہے تاکہ جنات اگر ہیں تو ان کو بہت پیسفل ہی آنگ جو ہے موو کر دیں آگے بڑھا دیں یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہیں رسول اللہ نے جنات اور شیعاتین کی کارستانی سے بچنے کے لئے کہا ہے جب کھانا کھو تو بسم اللہ والا برکت اللہ کھو اگر یا نہ کھو تو شیطان جو تمہارا ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور دو آن سے کھانا پڑتا ہے ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو اللہمہ انی اعوذ بکا من القبط والقبائی سکھایا رسول اللہ نے کہ خبیث جو مرد اور عورت شیعاتین ہیں ان کے اثرات سے ٹوائلٹ میں جب جاتے ہیں تو تحفظ کے لئے دعا مانگنا سکھایا یہاں تک کہ میاں بیوی کے انٹیمیسی کے پیریٹ میں بھی کہا گیا اللہمہ جنبنا شیطانا و جنبی شیطانا مار ادختنا پروردگار اس عمل میں شیطان کو ہم سے دور رکھ اور اس عمل کے ذریعے سے اگر ہم کو اولاد ہو تو پروردگار اس اولاد کو بھی شیطان کے شرط سے محفوظ رکھ رسول اللہ نے کتنی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں اکیلے گھر میں سونے سے منع کیا رات میں چراج جلا کر رکھ کر سونے سے منع کیا اس سے کہ شیاطین ہو سکتا ہے کہ اس سے آگ لگائیں کہا کہ بچوں سے یا کھیل کچھ میں کبھی ہتیار کسی کے طرف نہ دکھائیں شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہتیار کا استعمال ہو جائے تو کبھی مزاق کے لئے بھی بندوق لگا کر بچوں کی طرف نہیں بتانا چاہیے چاکو نکال کر بتانا نہیں چاہیے رسول اللہ نے کہا کہ ہتیار کو دوسروں کی طرف نہ دکھاؤ اس لئے کہ شیطان چاہتا ہے کہ وار ہو جائے کتنی باریک بات ہے رسول اللہ نے ہم کو سکھا ہی شیطان سے بچتے کے لئے تو شیاطین ہو جنات جو ہے وہ ستاتے ہیں تو وہ کام جو کرتے ہیں رسول اللہ نے جس سے منع کہ ہم وہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی کھانا پکانے گرم گرم جو گنجی ہوتی لے جا کے کہیں پھینک دیتے ہیں کسی سائے میں اگر وہ جنات ہیں جنات کے بچے ہیں تو ان کو تحلیف ہوتی تو لازم انہوں ستاتے ہیں تو ایک تو جنات کا ستانہ ہے اور دوسرا ہے جادو جو سفلی عمل ہیں گندہ عمل ہیں اور کفر کا عمل ہیں جس کے ذریعے سے شیاطین کو خبزے میں لیا جاتا ہے شیاطین کی پوجہ کی جاتی ہے اور میں نے بتایا کہ شیطان کب خبزے میں آتی جب کفر کیا جائے جب گندے کام کیے جائیں اس کی تفصیلات ہی وہ سارے گندے کام کرنے کے بعد کفر کرنے کے بعد کوئی شیطان اور جن کنٹرول میں آتا ہے اور اس کے بعد آدمی جادو کا کام کرنا شروع کرتا ہے اور دوسروں پر اثرات پیدا کرنا شروع کرتا ہے تھارٹ پروسس پر کیسے اثر ہوتا ہے ایک لمبا موضوع ہے کبھی الگ سے آپ بیٹھیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ تھارٹ پروسس میں بھی کیسے اثر ہوتا ہے دو آدمی مل کر بات کریں تو تھارٹ پروسس میں اثر ہوتا ہے میں آپ کو اثر انداز کر سکتا ہوں آپ مجھے اثر انداز کر سکتے ہیں جنات اور شیعتین اور فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ نے نکھا ہے کہ ہم کو کیا پتا کہ ہمارے پاس میں اطراف میں کتنے فرشتے ہوں گے جو آ کر کبھی ہمارا کام بنا کے چلے جاتے ہیں اس کے جوہے مشاہد ہیں ہماری خود زندگی میں کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام جو آپ کا بالکل بن نہیں سکتا اچانک کوئی نمودار ہوتا ہے آپ کا کام کروا دیتا ہے رائیل ویڈ سین میں رائیل ویڈ کرس کرتے ہیں اچانک کوئی آتا ہے آپ کو دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے اس کے لئے آدمی غائب ہو جاتا ہے کدنے واقعات ہیں یعنی فرشتوں کا وجود بھی ہیں وہ انسانی شکل میں آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور جنات بھی انسانی شکل میں آتے ہیں اور متاثر کر کے چلے جاتے ہیں تو تھانٹ پروسس کو متاثر کرتے ہیں تو جادو کے ذریعے سے کچھ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے رسول اللہ نے بہت سے طریقے سکھا ہے جادو کا اثر کسی پر ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے چودہ مقامات سے آیتوں کی تلاوت کی رقیہ جسے کہا جاتا ہے اور جیسے جیسے ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے میں نے سورہ پاتیہ کی شروعات میں کہا کہ سامپ نے ڈس لیا تو سورہ پاتیہ کی تلاوت کر کے دم کیا گیا خود مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب جیل میں وہ بند کیے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جیل کے جیلر سے ریکوست بھیجیں کہ ڈاکٹر کا انتظام کریں کہ اس کے بعد وہ تکلیف ختم ہو گئے تقریباً پندرہ بیس سال تک پھر وہ تکلیف مجھے نہیں رہے یہ ساری باتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کے ذریعے سے اس کی تاثیر دم کیا جاتا ہے جادو کے اثرات کو زائل کیا جا سکتا ہے بہت سے موزی جانوں اور ان کے کٹنے کے اثرات کو بہت سے چیزوں کے اثرات کو زائل کیا جا سکتا ہے قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے تو جہاں یہ بتایا گیا کہ جنات ہیں اور جادو کر رہے ہیں جو اس طرح کے صفلی عملیات کرتے ہیں تو وہیں اس کا توڑ بھی اسلام نے ہم کو سکھایا پاک صاف رہنا سکھایا غسل کے ساتھ رہنا سکھایا عضو کے ساتھ رہنا سکھایا جادو کا ایک اثر یہ ہے کہ لوگ گندے رہتے ہیں غسل کرنا انہوں نہیں ہے جن پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے وہ غسل نہیں کرتے گندے رہنا مہلے کپڑے سے رہنا یہ ان کی عادت بن جاتی ہے رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ ہمیشہ عضو سے رہیں ہمیشہ ہم جو ہے غسل سے جب جنابت ہو جائے تو غسل جلدی سے جلدی کریں یہ ساری چیزیں اس لئے ہے کہ شیعتین کے گندے اثرات سے بچنے کے لئے رسول اللہ نے بہت سی تعقید کی بہت سی چیزیں سکھائیں اور قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہو اس گھر میں شیطان آ نہیں سکتا جننات آ نہیں سکتے جننات کیوں آتے ہیں جادو کا اثر کیوں ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیعتین اور جننات کو غس آنے کا در آنے کا بہت آسانی سے دروازہ کھلا ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں وہ شرارت کر کے چلے جاتے ہیں جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہیں اس گھر میں شیعتین اور جننات نہیں آتے یہ ساری چیزیں پروٹیکشن ہم کو رسول اللہ نے سکھائی ہیں کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس سپلی ذہنیت کو دیکھ کر نیج ذہنیت کو دیکھ کر ان کا پست زوہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیجا یہ کس کے پیچھے لگ گئے شیعتین جو پڑھاتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے بنی اسرائیل اور ملکائن پر دو فرشتوں پر جو ہم نے نازل کے اس کے پیچھے لگ گئے بیبابل بیبیلون میں عراق کے علاقے میں فلسطین سے نفکت نظر نے ان کو بخت نظر کہتے ہیں اردو میں نفکت نظر انگلیج میں کہتے ہیں وہ بادشاہ نے عراق کا بادشاہ جب فلسطین پر حملہ کیا جساں آج اسرائیل کی ریاست کہتے ہیں تو اسرائیلوں میں سے ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر لے کر چلا گیا اور اسیرے کا زمانہ بابل میں جس زمانے میں تھے اُتھ زمانے میں ان کا یہ ذوق اور جو ہے پستی کی طرف چلا گیا جادو مکر کا تو اُتھ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا ہاروت اور ماروت ان کا نام ہے وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم فتنہ آزمائشیں فلا تکفر کفر کا ربیہ اختیار نہیں کرنا ہم سے جو تم سیکھ رہے ہو اس سیکھنے سے اس علم سے فائدہ کا کام کرنا کفر کا کام نہیں کرنا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا باقیہ یہ ہے کہ یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ جس سے وہ تفریق پیدا کرسکیں بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ میاں اور بیوی کے درمیان شاہر اور بیوی کے درمیان تفریقہ پیدا کرسکیں جدائی ڈالسکیں یہ سیکھتے تھے وَمَا هُمْ بِضَارِينَ اور یہ نہیں پہنچاتے کسی کو نقصان بھی اس جادو کے ذریعے اس کلمات کے ذریعے مِنْ اَحَد کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ہا اللہ کا عز اللہ کا حکم ہو اور اللہ تعالی کی مشیعت ہو تو اس کے بھی اثر ہوتے ہیں یعنی سارا جو بنایا اللہ تعالیٰ نے نظام اس میں اس کی مشیعت ہے کہ جادو کا بھی اثر ہو جاتا ہے سام کے کاٹنے کا بھی اثر ہو سکتا ہے آسیب کا بھی اثر ہو سکتا ہے یہ سب اس کا انتظام ہے اور اس کے بعد کہا وَيَتَعَلَّمُنَا وَيَذُرُّهُمْ وہ سیکھتے تھے جو ان کے لئے نقصان دا تھا وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور ان کے لئے نفا بخش نہیں تھا وَلَا خَدْ عَلِيمُ اور بِالتَّحَقِيقِ وہ جانتے تھے لَمِنَشْتَرَاهُ جو وہ خرید رہے ہیں مَا لَهُ اس سے فِي الْآخِرَتِ آخرت میں مِنْ قَلَا کوئی حصہ نہیں یہ جو عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں نہیں معلوم ہے کہ آخرت میں اس عمل کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں آخرت میں ان کا کوئی خیر کا حصہ نہیں ہے وَلَبِسَ مَا شَرُو کتنا بدترین کام ہے کتنی بدترین تجارت ہے جو یہ کرتے رہے بِهِ انفُسَهُمْ اپنے نفس کو بیچ کر اپنی تباہی کو خرید آئے انہوں نے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ جانتے وَلَعُنَّهُمْ کاش اگر یہ جانتے آمنو ایمان لانے کا وَتَّقَو تقویٰ اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے لَمَثْوُبَتُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا بہترین ثواب پاتے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے یہ جانتے اس میں بابل میں حاروت و معروض کا جو خصہ ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں بہت پیچیدہ ہے تفسیر میں پڑھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ مفسرین کے درمیان اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کون تھے یہ حاروت و معروض اور یہ کیا سکھانے آئے تھے مفسرین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ یہ جادو سکھانے کے لئے آئے تھے لیکن یہ بات فران کے پورے گریٹر پکچر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک کفر کا کلمہ سکھانے کے لئے بھیجے یہ بات زیادہ اتمنان بخش نہیں ہے دکھائیں لوگوں نے الگ الگ رائے ہیں جس رائے کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جو فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کے توڑ کے لئے کسی کو بھیجتا ہے اسلام رسول اللہ کے آنے کے مطلب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن جتنے مجددین آئے اپنے زمانے کے جو اشیوز تھے جو چیلنجز تھے اس چیلنجز کا جواب جنے کے لئے اسی زمان میں اسی فلسفے میں اسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جواب دیا کبھی امام غزالی پیدا ہوئے کہیں مولانا مہدودی پیدا ہوئے جس زمانے کا جو اشیو تھا عزم کا زمانہ تھا تو مولانا مہدودی نے عزم ہی کے حوالے سے جواب دیا امام غزالی کا زمانہ جو ہے وہ وہ یونانی فلسفے کا زمانہ تھا تو اسی یونانی فلسفے کے رد میں فلسفے کی زمان میں انہوں نے گفتہ گئے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے رد کرنے کے لئے تو جادو کا رد کرنے کے لئے اللہ تبارکہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کچھ دعاوں کے ذریعے سے کچھ تعویز کے ذریعے سے کچھ خیر کی باتوں کے ذریعے سے کچھ خاص فن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا انسانی شکل میں آئے تھے اس میں کسی کو شبا نہیں ہونا چاہیے انسانی شکل میں آنے سے اس سے پہلے میں میں نے بتایا تھا آپ کو یاد ہے کہ حضرت مریم کے پاس انسانی شکل ہی میں تو فرشتہ آیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل ہی میں تو فرشتہ آیا تھا ابراہیم کو نہیں معلوم تھا گئے وہ جلدی سے ایک بچھڑا بھون کر لائے کھانے کے لئے جب ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے تب ان کو ڈر ہونے لگا یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہی حضرت لوت علیہ السلام کے پاس جب گئے تو وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے لوت کو بھی معلوم نہیں تھا حضرت لوت علیہ السلام کو یہ کہ فرشتہ ہی نوجوانوں کی شکل میں گئے تو وہ جو بدبخت فارم کی وہ ان کی طرف ٹوٹ پڑی ان نوجوانوں کو خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر جب ٹوٹ پڑی وہ لوگ تو انہوں نے کہا جو خوبصورت نوجوان آئے تھا یہ ہم پر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم فرشتے ہیں تو فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو دو فرشتے لوگوں پتہ نہیں وہ انسانی شکل میں آئے تھے انہوں نے اس کا توڑ یہ سکھایا کہ اچھی چیزوں کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے تعویز کے ساتھ دیکھیں تعویز جب کہتے ہیں ہمارے ذہن فوراں کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے تعویز تعوز سے ہے تعوز سے اللہ کی پناہ چانے سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چانے کے لئے بہت سے کلمات ہم کو سکھائے گئیں تعوز کی بہت سے دعائیں تو یہ دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں تعویز کا مطلب وہ ہم لوگوں نے پچھ اور سمجھ لیا ہے اگر یہ لکھ کر کسی بچے کو دیتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائے قرآن میں جو ہی ہے یہ پڑھ کر دھم کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ پڑھ کر پانی میں پھوکتے ہیں یہ صحیح ہے سب قرآن ہے قرآن کو پڑھ کر دھم کرنے کے تاثیر ہے یہ ایک سائنس ہے میں شاہلا کبھی الگ سے بات کروں گا میں کیونکہ آیتوں کو ہم کو ختم بھی کرنا ہے کہ ہم دور نہ چلے جائیں لیکن قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر دھم کرنے یا پانی میں پھوک کر پینے سے انسانی جسم کے اندر بیمانی میں افاقہ ہوتا ہے سہت آتی ہے درستی آتی ہے کیسے آتی ہے تو اس کا ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن پھر کبھی ہم دیں گے تو یہ دونوں آئیں اور انہوں نے کچھ کلمات سکھا ہے اس کلمات کے ذریعے سے نفع بھی اٹھایا جا سکتا ہے نپسان بھی اٹھایا جا سکتا ہے نیوکلئر فیزک سے آپ چاہیں تو نیوکلئر انرجی کو اور پیسپل پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہتھیار بنانے اور بم بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یورینیم انرجمنٹ کے ایک لیویل تک آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ آگے بڑھائیں تو آپ اسے نیوکلئر بم بنا سکتے ہیں ایسے ہی یہ جو دعائیں ہیں ان دعائوں میں آپ چاہیں تو فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں چاہیں تو نقصان بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کو جادو کے ذریعے سے کسی نے اٹھا لیا ہو اس کا توڑی ہے کہ دونوں میں جدائی پیدا کریں دو ظالم دوست تھیں ان دونوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے دعائیں ہیں آج میں آپ کو کبھی کسی سے ظلم ہوتا ہو تو کچھ دعائیں ہیں ان دعائوں کا احتمام کرنے سے اس کی تاثیر ہوتی ہے تو بعض دفعے تفریقہ پیدا کرنا دو ظالموں کا گڑ جھوڑ ہے تو ان دونوں کو جدائی کرنا کسی کی بیوی کو کسی نے اٹھا لیا ہے تو اس سے ان دونوں میں جدائی پیدا کر دینا یہ کار خیر ہے یہ حق کا کام تھا لیکن ان دعاؤں کو انہوں نے کیا یہ کہ غلط استعمال شروع کر دیا اور اس کے ذریعے سے جو پیارا جوڑا ہوئے اور جو ایک دم میاں بیوی جو دونوں دل کی محبت کے ساتھ جیتے ہیں ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالنے کا فن انہوں نے سیکھ لیا اسی دعا سے یعنی جب فتنہ کہتے ہیں دونوں پر اسٹے جب آئے تو انہوں نے کہا ان لوگوں سے دیکھو ہم تم کو دعا سکھائیں گے یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم آزمائشیں فتنہ کا مطلب ہے قرآن میں بعض جگہ آیا ہے کہ تمہارے لئے تمہارے مال اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے فتنہ ہیں فتنہ کا مطلب ہے اس مال کے ذریعے سے جنت بھی خرید سکتے ہیں اس مال کے ذریعے سے آدمی جہنم میں بھی وارد ہو سکتا ہے بیوی اور بچے ان سے انسان اچھا سلوک کرے تو جنت تک ہم کو پہنچا سکتے ہیں اور آدمی ان کے باتوں پر آ جائے اور دین سے پھر جائے دین کے تقاضوں سے پھر جائے وہی بیوی وہی بچے ہم کو جہنم میں پہنچانے کی ذمہ دار ہوتے ہیں فتنہ جب کہتے ہیں تو دو دھاری تلوار ہے ایسا بھی استعمال ہو سکتا ہے مال آپ صحیح طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں غلط طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بیوی بچوں سے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں بیوی بچوں سے آپ جہنم بھی کما سکتے ہیں اسی طرح یہ جو دعا سکھاتے تھے نہنو فتنہ کا مطلب ہے کہ اس دعاوں کے ذریعے سے ان جو عملیات ہم جو سکھا رہے ہیں ان عملیات کے ذریعے سے تم خیر بھی کما سکتے ہو لیکن دیکھو یاد رہتو اس کا غلط استعمال کرو گے تو کفر ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا لیکن ان کا مزاج بھی گڑ گیا تھا ان کے خسلت بھی گڑ گئی تھی تو انہوں نے کیا یہ کہ ان سے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ان دونوں سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا مَا يُفَرْيُخُنَ بِهِ بَائِدَ الْمَرِي وَزَوْجِ اس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے یہ ایک تمثیل ہے یعنی برے کاموں کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے ان عملیات کو جو فرشتے سکھاتے تھے ان دعاوں کو ان کلمات کو ان عملیات کو وہ غلط طور پر استعمال کرتے تھے اس کے کئی مثالوں میں سے سب سے نمائی مثال ہے کہ میاں بھی ایک درمیان جدائی ڈالتے تھے مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے یہ حدیث کے حوالے سے کہ پانی پر شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے اپنے سارے کاریندوں کو بلاتا ہے اور ان سے شاید منتلی ریپورٹنگ ہوتی ہوگی تو اس میں پوچھتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بھی ایک درمیان جدائی ڈال دی تو ابلیس جو ان کا سردار اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے اور چھوٹے شیطان کو سینے سے لگاتا ہے اور مبارک بازی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کام اصل میں تم نے کیا یہ اصل کام ہے یعنی سوسائیٹی کی بنیان میاں بھی کی محبت پر ہے ان دونوں میں جدائی ہونے شروع ہو جائے جدائی ہو جائے تو پھر پوری سوسائیٹی کا بکھرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اقائی ہے وہ بیسک یونیٹ ای سوسائیٹی ہے اس خاندان کے درار پیدا کرنا یہ شیطان کا شیوہ ہے شیطان کی جو بہت دلچسپک باعث ہے تو انہوں نے ان دعاوں کے ذریعے ان عملیات کے ذریعے ان تعلیمات کے ذریعے سے جو فرشتے سکھاتے تھے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا انہوں نے شروع کر دیا ایک نقطہ یاد رکھئے کہ ہر چیز میں اللہ تعالی ہی کا اذن ہے شیطان کیوں اللہ تعالی نے محلت دینا جس دن وہ جا رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے محلت میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے جاؤں گا میں ان کے راستے پر بیٹھوں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان کو گمراہ کروں گا تو اللہ تعالی نے موقع دیا تھا تو یہ جو کچھ شیعاتین و جنات کے ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے یہ بھی اللہ تعالی کے گریٹر سکیم کا حصہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو اللہ تعالی نے بیچ میں بات بتا دیا اور کہا کہ وَيَتَعَلَّمُنَا مَا يَغُرْهُمْ جَوْ سِیخْحَا وہ ان کے لئے نقصان دا ثابت ہوا وَلَا يَنفَعُهُمْ اور ان کے لئے وَنَفْحَ بَخْشْ نہیں ہوا اور ان کو معلوم تھا تورات کی تعلیمات سے انبیاء کی تعلیمات سے کہ نجات کا ذریعہ خدا کی کتاب ہے نجات کا ذریعہ جادو کی کتاب نہیں ہے نجات کا ذریعہ خدا کی عبادت ہے نجات کا ذریعہ شیطان کی عبادت نہیں ہے نجات کا ذریعہ محنت ہے نجات کا ذریعہ چھومنطر نہیں ہے یہ ان کو معلوم ہے ان کی کتابوں سے نبیوں کی تعلیمات سے ان کو معلوم تھا معلوم ہونے کی باوجود انہوں نے اس سکلے پن کو اس ان عملیات کو انہوں نے اختیار کیا جس کے نتیجے میں اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں ان کے لئے کوئی بھلا ہی نہیں آخرت میں ان کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے سب کچھ ملٹیپلائٹ بھی زیرو کرتے اللہ تعالیٰ نے اس لئے کہ ہزار بار منع کرنے کے باوجود یہ بدترین کام ہے جس میں وہ ملوث ہو گئے اور کہا کہ اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ کے رویش اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لئے بہت بڑا عجر تھا کاش کے وہ جانتے ہیں ان باتوں پر سوالات تو بہت اُبھر سکتے ہیں ان کا متعلق کرتے رہنا چاہیے آگے ہم اور کچھ اور باتیں کریں گے میرا خیال تھا کہ ایک اور رکو لے لے لیکن یہ موضوع ایسا تھا جس پر مجھے دو دن لگ گئے بات کرنے میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی بنیادی باتوں میں سے یہ بات سکھائیں کہ دنیا کو جو نظام چلتا ہے اس میں خیر و شر کی کشمکش ہے اچھے اور برے کی کشمکش ہے اچھے لوگ بھی ہوتی ہیں برے لوگ بھی ہوتی ہیں ہم کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمارا سگا دوست ہوتا ہے وہی ہم سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے ہم کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ہی پڑوسی ہے ہمارا جانی دشمن ہو جاتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں ان سب کے لئے آدمی چوکنہ رہنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ خدا سے وابستہ رہے جتنا ہماری وابستہ کی خدا سے ہوگی اتنا ہم پروٹیکشن میں رہیں گے جتنا ہم لاوبالیپن کی زندگی بسر کریں گے اتنا ہمارے لئے نقصان ہوگا اس کے لئے قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر بہت لازم ہے نمبر ایک گھروں کے اندر جو قرآن کی تلاوت اب بتائیے کہ عام طور پر جن گھروں میں ٹی وی ناج گانے یہ سب شیطانی حرکتیں ہو لڑائی جھگڑے گالم گلو تو بتائیے کہ کیسے اللہ تعالی کی رحمت ہو سکتی ہے شیطان کے ایک کام ہے انہیبیشن کو توڑنا یہ بات یاد رکھیں انہیبیشن کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کی یوٹیوب میں بھی جائیں گے تو کچھ چیزیں پائیں گے کہ بات خاص گروپ سے جو لڑکے اور لڑکیوں کے اندر انہیبیشن کو ایک روک ہے اخلاقی روک اندر گالی دیتے ہوئے آدمی کو اندر سے ایک بے خراری ہوتی ہے جو ڈھیٹ ہوتا ہے وہ ہی گالی دیتا ہے ورنہ عام آدمی گالی نہیں دے گا لوگوں کے درمیان کپڑے نکال دینا بہت بے حیائی کی بات ہے اندر سے ایک روک ہے انہیبیشن کہتے ہیں اندر سے پکڑ ہے آدمی نہیں کرتا جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی چھپکر کرتے ہیں وہ ان کا انہیبیشن ہے اندر سے روک ہے زنا کرنے والے میں چھپکر کریں گے لیکن یہ کہ یہودیوں کا ایک گروپ ہے شیطانی حرکت کرنے والوں کا ایک گروپ ہے جو پہلے انہیبیشن کو دور کرتے ہیں گندگی کھانا گندگی پینا ایک دوسرے کے پسینے کو چاٹنا اور ایسے بہت سی غلاظتوں کے عمل ہیں انہیبیشن کو توڑتے ہیں یہ شیطانی حرکت ہے اصل میں جو فطرت ہے ان فطرت پر بچوں کو پیدا مطلب یہ کہ پروان چڑھانا چاہیے بچپن سے کپڑے بچوں کو پورا پہنانا چاہیے ماں باپ بہیں کہ آج بھی مونے دیکھتے ہیں بغلیں دیکھتے ہیں لڑکیوں کو پہناتے ہیں فیشن کے طور پر انہیبیشن کو ختم کرتے ہیں یہ پوری ایک تحریک انہیبیشن کو دور کرنے میں گندگی کو دیکھنے میں گندگی کو چکنے میں بے ہیائی کرنے میں انہیبیشن ہوتا ہے وہ انہیبیشن کو توڑتا ان لوگوں کا کام ہے شیطانی کام کرنے والوں کا یہودیوں کا جادو مکر کرنے والوں کا باکی رکھیں گھروں میں گالم گلوج نہیں ہو زبان سے گالی نکالتے ہوئے آدمی لرس جائے بدلہ بھی کہ کام جائے بہت گندی بات ہیں یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر اس کا احتمام کریں قرآن کی تلاوتوں انہیبیشن کو باکی رکھیں جو اندر کی روک ہے جو اندر کی حیاء ہے جو انسان کو برے کام کرنے سے روکتی ہے وہ بچوں کو بچپن سے کرنا چاہیے گالم گلوج کے ذریعے گانے بجانے کے ذریعے بے حیائی کے نظارہ کرنے کی وجہ سے آدھے پیدے کپڑے پہنانے کی وجہ سے یہ سب چیزوں کے ذریعے سے بچوں کے اندر سے انہیبیشن ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا کام ہے شیطان سے جادو سے جننات کے سفلے عملیات سے بچانا ہو تو گھروں میں قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے گھروں میں انہیبیشن کو حیاء کو شرم کو اندر کے اخلاقی روک کو باقی رکھنا چاہیے اور تعاوس کی جو کلمات ہیں بہت سے کلمات ہیں اگر کوئی بھی دعا کی کتاب اٹھائیں انشاءاللہ اعتقاف کا جب دمانہ آئے گا تو اس وقت ہم اس موضوع پر جو ہمارے ساتھ اعتقاف کریں گے ہم ان کو بتائیں گے بہت سے دعاوں کو جس میں رسول اللہ نے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائیں وہ سب ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو یہ جو اثرات جو برے اثرات ہوتے ہیں اس ہم انشاءاللہ آٹومیٹیکلی محفوظ رہیں گے اس لئے کہ ہمارا مزاج ہی جو خیر پر ہو تو شرح ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برے عامال سے حفاظت فرمائے اور خیر پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے